جی پہلے تو آپ یہ دیکھیں گے نا کہ 26 ترمیم جو ہے وہ اس کی شروعات کیسے ہوئی بالکل ماضی قریب کی بات ہے جب یہ بازگرشت آپ کو سنائی دی کہ آپ کو ایک اور کوٹ کی ضرورت ہے اور وہ کوٹ جو ہے وہ قردل کانسٹیٹوشنل کوٹ ہو یا کانسٹیٹوشنل کوٹ ہو جو بھی اس کو نام دے دیں جس کے اندر وہ معاملات جو کہ آئین سے منسلک ہیں جو الیکشن کمیشن سے معاملات ہیں جو اس طرح کے معاملات ہیں جس کا عام آدمی یعنی عام لٹیگیشن سے ہٹکے ہیں اور وہ کیسز پہلے سنے جاتے ہیں اور بڑے بینچ ان کو سنتے ہیں اس لیے واقعی کیسز کی بارے نہیں آتی اور آپ نے دیکھا کہ کیسز کا بھرمار جو ہے پینڈنسی کا بھی اور جو نئے دائر ہو رہے ہیں ان کا بڑھتا چلا گیا تو ضرورت آج کی نہیں کل کی نہیں بہت عرصے سے محسوس کی جا رہی تھی کہ آپ کے پاس سپیشلائز ججز ہونے چاہیے سپیشلسٹ ہونے چاہیے جو کہ آئینی معاملات کو دیکھ سکیں ٹیکسیشن کے معاملات کو دیکھ سکیں زمین کے معاملات کو دیکھ سکیں آپ کو ہر جگہ پہ آپ سپیشلسٹ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ کمانین جو ہیں وہ اب جو اثر حاضر ہے اثر حاضر کی مطابقت سے ساتھ چل رہے ہیں تو شروع وہاں سے ہوا کہ آپ ایک کوٹ الگ بنائیں گے اور پھر بات ختم ہوئی بینچ پہ تو چونکہ جو اس کا اوبجیکٹیو تھا وہ صرف اچیب کیا جا سکتا تھا بائی میکنگ ایک سپریٹ کوٹ تو اس لیے یہ بینچ سے آپ وہ نہیں کر سکتے آپ دیکھ لیجئے کہ سندھ ہائی کوٹ میں جو بھی فیصلہ ہوا ہے سندھ ہائی کوٹ کے متعلق تو تمام ججز جو ہیں وہ آئینی کیسز جو ہیں وہ سنیں گے کہ وہ آئینی بینچ ہوگا تو پھر ظاہر ہے سارے جاجز ہی اگر وہ سنیں گے تو پھر سپیشلائزیشن والی بات تو نہ آئی اور پھر یہ بھی آپ دیکھیں کہ باقی کیسز جو ہیں وہ پیچھے چلے جاتے ہیں اور یہ کیسز جو ہیں وہ پہر سونے جاتے ہیں تو میں سے آپ ایک پر رہتے ہیں więc دیکھ ایٹھیں harcão ویاس آنے کے چکے کہあり Dep dóndeniiemہ آدمی کو جو ہے وہ حصول انصاف میں جو دشواریاں آ رہی تھی وہ تیزی سے ختم ہو سکیں ابھی جو سسٹم جو ہے مجھے وہ نظر نہیں آرہا کہ وہ objective achieve کر سکے جس کے لیے یہ سارا کام ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے